ابھی کچھ روز پہلے عید کے دنوں میں ایک چار پانچ سال کے بچے نے نعوذ بلا عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ جس طرح ہم دنیا کے لکی پیرنٹس ہیں ان کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی طرح شوکت خانم اور اکرام اللہ نیازی صاحب بھی خوش نصیب ہیں کہ ان کے ہاں عمران خان جیسا لیڈر پیدا ہوا اب یہ آگ تھمی نہیں تھی کہ یکم مئی کو تحریک انصاف کی ریلی میں ایک خاتون ڈانس کرتے ہوئے برانہ ہو جاتی ہے اس کے بعد کل ہفتے کے روز اس سے بھی بڑھ کر انتہائی افسوسناک اور قابل مسمت کام مردان کے مولوی صاحب نے کر دیا اس نے نعوذ بلا کہہ دیا کہ عمران خان کو وہ نبی تو نہیں سمجھتا برحال لیکن وہ نبی کی طرح سمجھتے ہیں جہالت کے اس درجے پر فائز کوئی مولوی بھی ہو سکتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا برحال اس کے بعد اس شخص کو لوگوں نے لاتوں اور مکوں اور لاتھیوں سے اس وقت تک تشدد کا نشانہ بنایا جب تک یہ مر نہیں گیا اس سے پہلے بتاؤں کی اصل واقعہ ہے کیا اس کے پیچھے کیا پروپگنڈا ہو رہا ہے اور یہ کس طرح کی سادشیں تحریک انصاف کے خلاف ہو رہی ہیں یا پھر حقیقت پر مبنی یہ سب کام ہو رہے ہیں اور یہ تعلیم خود تحریک انصاف کے لوگوں ہی نے ایک دوسرے کو پہنچائی ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہوا کچھ یوں کہ مردان میں ہفتے کے روز تحریک انصاف نے مراد سعید اور چیف جسس کے اظہار ایک جہدی کے لیے ایک ریلی نکالی یہ ریلی جیسے ہی اقتتام پذیر ہونے والی ہوتی ہے ایک مولانا صاحب جن کا نام مولانا نگار عالم ہے وہ پشتوں میں جو وہاں کی مقامی زبان ہے اس میں تقریر کرتے ہوئے جوش ایک خطابت میں یہ بول دیا کہ میں عمران خان کو نعوز بلا نبی پاک تو نہیں سمجھتا ہاں مگر نبی پاک جیسا سمرتا ہوں اچھے جیسے یہ شخص بات کرتا ہے وہاں پر مجود مقامی ناظم سعید اس کو روکتا ہے کہ ایسا نہیں کہہ دے یہ مت بولو مگر مولانا صاحب اپنے الفاظ اور جذبات پر غور کرنے کی بجائے کہ وہ کیا بکواز کر رہا ہے باز نہیں آ رہا وہ ان سے مائک لے کر پشتوں میں اس کی تردید کرتا ہے اس وقت بھی مولانا صاحب اپنے بیان پر ڈٹا رہتا ہے برحال اس کے بعد دعا ہوتی ہے دعا سے مولانا صاحب اور باقی لوگ جیسے ہی فری ہوتے ہیں وہاں پر مجود پبلک اس کو سٹیج سے اتارتی ہے مک اور لاتوں سے وار کرتی ہے یہاں تک کہ اس کے کپڑے پڑ جاتے ہیں اور وہ زمین پر گر جاتا ہے مگر عوام کا گصہ کم نہیں ہوتا ان میں کچھ لوگ ان کو منع کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں اس کو پلیس کے حوالے کر دیں مگر یہ لوگ اور وہ پلیس جو ہے تماشائی بنی رہتی ہے لوگ منع کرنے کے باوجود بھی منع نہیں ہوتی اور دکھتی بات یہ ہے کہ جب اس شخص کی روح اس بترین تشدد کے بعد پرواز کر جاتی ہے یہ لوگ اس کے مردہ جسم پر بھی لاتوں اور لاتیوں سے وار کرتے رہتے ہیں اب اس سانے پر تحریک انصاف کے مخالفین خوب تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جو کہ حق بنتا ہے بنانا چاہیے مگر وہیں پر کچھ لوگ پرابگنڈا بھی کر رہے ہیں اور اس سب پر عمران خان کو کسور وار ٹھہرایا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس سے پہلے لوگ اپنے لیڈران کے لیے اس طرح کی گھٹی اور قابل مضمت محبت کا اظہار نہیں کرتے رہے کہ یاد نہیں کہ رانہ سنواللہ نے نواز شریف کے دیدار کو نوز بلا حج کے برابر قرار دیا تھا کیا حالی میں مریم نواز نے نہیں کہا کہ ہم نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں بلکہ امام مانتے ہیں کہ ان بیانات پر نواز شریف کو مردے الزام تہرانا چاہیے یا ان کی بیٹی کی جہالت اور رانہ سنواللہ کی عقل پر رونا چاہیے کوئی بھی پارٹی ہو اس کو اپنے لیڈر کی محبت میں اس درزے جانا نہیں چاہیے کہ جہالت اور عقل سے پیدل ہو کر توہین مذہب اور توہین رسالت تک چلے جائیں برحال مجھے پشتو نہیں آتی مگر جتنا غور سے سنا اس میں واضح طور پر عمران خان کو صادق اور ارمین بول رہا ہے اور عمران خان کی ہی تعریف کر رہا ہے لحظہ تحریک انصاف والوں کا یہ بیانیاں بنانا کہ وہ تو پیغمبر کی بات وہاں پر مجود کونسلر ہے یا ناظم سعید کے حوالے سے کر رہا تھا یہ جہالت اور زیادتی ہے اس اندھوناک واقعے سے ان لوگوں کے موہ پر تماشا ہے جو لوگ ایک میڈیا پر بیٹھ کر لفافیوں کے ساتھ یہ بیانیاں بناتے تھے کہ عمران خان کو لوگ نبی پاک کا ناؤس بلہ درجہ دیتے ہیں جو کہ اس وقت جھوٹے الزام لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھیں عمران خان نے توہین صحابہ کی جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جہاں لوگوں کا یہ عمل انتہائی گھٹی ہے تشویشناک اور جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے یہ انسان نہیں درندے ہیں کہ کس طرح مردے پر بھی ڈنڈو لاتوں سے وار کر کے عشق نبی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خود دن میں نہ جانے کتنی بار ہی سنتو نبی پاک کے فرمان کے برعکس جا کر توہین کرتے ہیں نماز روزے کے ہم پابند نہیں ہیں ہم سارے سے لے کر رشتے داروں تک کے حقوق ہم سلب کرتے ہیں وہاں پر نبی پاک سے عشق نہیں جتاتے ان کے ایک ایک سنت پر عمل نہیں کریں گے جہاں کسی پر تشدد کی بات آئے گی تو فوراں عاشق بن جائیں گے عشق نبی میں اس منون کو پکڑاتے اس وقت تک عدالت اور تھانوں کے چکل لگاتے جب تک اس کو قرار واقع سزا نہ ہو جاتی مگر یہ مشکل کام ہے یہ ہم سے کہاں ہوگا جہاں یہ گھٹی عمل اس مولوی سے ہوا وہیں پر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ طریقہ انصاف کے 99 فیصد برک جو وہاں پر مجود تھے وہ اس طرح کے عمران خان کو درجہ دینے یا توہینے رسالت کرنے پر نالا ہے اور وہ اس کو برا سمجھتے ہیں اس پر ایک شخص نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ خیبر پکتو خان میں کچھ روز پہلے آٹس اسطازہ کو ان کے سٹاف روم میں حراسہ کر کے قتل کر دیا آج ایک سیاسی ریلی میں تقریر کے دوران حجوم نے توہینے رسالت کا الزام لگا کر ڈنڈو گھونسوں مکوں لاتوں سے چالیس سال مولوی نگار عالم کو بے دردی سے قتل کر دیا یہ حالیت کے انتہائے ہے اگر کسی نے جنم کیا ہے ریاست سزا دیتا ہے جاہل قانون ہاتھ میں لے کر کسی کو بھی مار دیتے ہیں تمام افراد کو گرفتار کر کے سزا دی جائے ایک شخص نے ٹویٹ میں نشاندہی کی کہ مردان واقعے کو لفافے اور لیگی غلط رنگ دے رہے ہیں وہاں کمینے نے تقریر میں لوکل لیڈر جو ہے سعید خان کے لیے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس آیا ہے میں اس کو پیغمبر کا درجہ نہیں دیتا لیکن پیغمبر کے درجے سے کم نہیں سانتا جس پر سعید نے اسے ایسا کہنے سے منع کیا اور بعد ازا پی ٹی آئی کی مشتر حجوم نے اسے قتل کر دیا ایک شخص نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ علمہ کی نظر بہت پہلے ہی دیکھ لیتی ہے جو عوام الناس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کئی سال پہلے علمہ نے اس فترے کی نشاندہی کر دی تھی لیکن تب شاید سب کی نظر میں علمہ غلط تھے لیکن آج یہ فتنہ آیاں ہو چکا ہے عمرانی فتنہ ملکو ملت کے لیے قطرناک بن چکا ہے یہ ویڈیو دیکھیں ذرا جارہ بہودہ آدمی ہے پھر اس کو بھائی کہتا تھا عمران بھائی پھر میں نے کہا کہ یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے بھا مانتا ہوں اس کے لیے یہ سار سار یہود کا چرا ہے اس کا سسرال یہودی ننحال قیانی یہ تو اسلام دشمن ہے یاد رکھنا میں پھر کہتا ہوں ہر گفتگو زندگی کی آخری گفتگو سمجھ کر کہتا ہوں امانت سمجھ کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ پیٹی آئی کوئی جماعت نئی فدمہ ہے اسلام دشمن ایمان دشمن بطن دشمن دل دشمن میرے نبی کے دشمن ان سے بڑا دشمن کون ہوگا ان سے بڑا دوسق کون ہوگا جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کے واقع شہر کی بھی توہیر کی ہے رحاسم ایبدیدہ انہوں نے بدبختولے لیا ہے جور بارتے تو میں آپ سے درد دینا شکتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں زندگی سعادت کی ہو موت شہادت کی زندگی سعادت کی ہو بھیگی بلی بن کے لیں لوڑی بن کے لیں بیانے پدریاں بن کے زندگیوں گزائیں اچھا اس پر میں تو کیا بات کروں مگر ایک شخص نے بہترین بات لکھی کہ اس بار ملائیت کی سکھائی گئی درندگی کا شکار خود مولوی بن گیا مولویوں کی لگائی گئی آگ اب شاید مولویوں تک پہنچنے لگی ہے کاش شارے فسادی اسی طرح ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں برحال میں تو اس کی بھی مضمت کروں گا لیکن برحال یہ ہے ایسے ہی کہ مولانا جتنے بھی ہیں مطلب وہ ابھی آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی تو کس طرح اس کو جہاد کا نام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس قتل و غالت کر دیں ایک مولانا صاحب حافظ عطاللہ نے لکھا کہ مردان والو زندہ اور سلامت رہو یقیناً آپ نے قتم نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا حق آدھا کر دیا مطلب دیکھیں کہ اس طرح کی ذہنیت ہے کہ بھائی آپ قانون کے حوالے سے اس کو سزا دلوائیں مگر وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو روزانہ چکل لگانے پڑیں گے وہاں پہ آپ کا سارا عشق نکل جائے گا یہ آسان کام ہے کہ کسی کو بھی مار دیں آپ لوگوں کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ اس سب کا قصوروار کون ہے کہ عمران خان نے کبھی ایسا دعویٰ کیا کیا عمران خان نے کبھی اپنے ورکرز کو اس طرح کی تعلیم دی جس کے نتائج یہ سامنے آ رہے ہیں یا پھر کوئی پروابگنڈا ہے جو اس سے پہلے میڈیا پر ہوتا رہا اور جس کے لیے ایک ذہن سازی جو ہے مسلسل یہ لوگ کر رہے ہیں کہ یہ عہود ایجنٹ ہے یہ فلانا ہے یہ ترہین مذہب کرتا ہے لوگ اس کو مطلب کے اس درجے پہ لے جاتے ہیں حالانکہ 99 فیصد لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس طرح کا نہیں سوچتے برحال اور کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت پہ یہ نشانہ ہے اور الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ سب حملے ہو رہے ہیں اس سب پر اپنا کمنٹ ضرور کریں